hey guys what's up welcome back to another gameplay video تو جیسا guys ہم ہمیں last episode میں دیکھا ہوگا تو guys آپ لوگو تو یادی ہوگا کہ last episode میں یہاں پر یہ ہوا تھا اپنے ساتھ بہت زیادہ خطرناک والے سے ان مطلب کی guys last episode میں یہاں پر اپنے لوگ big mafia کو پکڑنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے ہوئے نظر آئے تھے اور guys یہاں پر finally کسی بھی طریقے سے big mafia آپ فریک مطلب یہاں پر کرنل کے ہاتھوں میں سوپا جا چکا اور آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں big mafia نے already یہاں پر surrender کر دیا actually میار اس کو پکڑنے کے لیے اور seriously میں کوئی زیادہ ہی محنت کرنی پڑی سب سے پہلے ہوتے ہیں اپنے لوگوں کو جانا پڑ گیا تھا یہاں پر کسی اور city اور guyser اس والی city کا نام تھا یہاں پر شکاگو اور guyser شکاگو city جا کر رہے ہیں وہاں پر اپنے لوگوں نے بھی اس والی مطلب یہ جو big mafia آپ لوگ جانتے ہوگی یہ party کر رہا تھا اور guyser اس والی party میں اپنا فرینکلن بنا تھا DJ اور Trevor یار کہیں sniper tower کی طرح کہیں پر چڑھ کر اپنی sniper لگا کر سارے بندوں پر نظر رکھ رہا تھا اور وہاں پر یار ایک ایک کر کے سارے کے سارے guards جو بھی big mafia کے وہاں پر present تو ان کو مار دیا تھا اور guyser اس کے بعد یار Michael جیسی big mafia کو مارنے کے لیے مطلب پکڑنے کے لیے کی تناپ کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچا guyser یہاں پر فیلال big mafia نے کچھ زیادہ ہی تکڑا والا دیماغ لگاتے ہوئے اور وہاں سے یار بھاگنے کی کوشش کی بڑ گائزر آپ پر فیلال Michael نے کافی زیادہ بڑے طریقے سے اس کا پیچھا کیا بھلے یار Michael کے پیچھے پوری کے پوری شکاگو کی پولیس پڑ گئے دی بڑ گائزر فائنلی وہاں سے یار پولیس سے اسکیپ کرتے ہوئے Michael نے big mafia کو فائنلی پکڑ لیا تھا اور guyser اس کے بعد یار اپن لوگ اس والے helicopter کی help سے جو کہ یار already big mafia کا ہی helicopter تھا اس والے helicopter کی help سے ہاں پر لوگ یار یہاں پر لے کر آ چکے تھے اور ابھی تو یار فیلال loss endos میں ساڑھے پانچ بجے ہیں صبح کے اور guys یار یہاں پر فیلال یار میں نے big mafia کہ یہاں پر swap دیا ہیں یہاں پر military والے بھی آئے ہیں پتہ نہیں ان trucks میں کیا بھر کے لائے ہیں باقی تو یار اب جو بھی کرنا ہے big mafia کا اب تو یار یہ military والی کریں گے باقی تو guysر ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے یار مجھے لیشٹر کا call آئے تھا تو guysر اپنے کو سب سے پہلے تو جانا ہے اس لیشٹر کے پاس واقی تو guysر آپ لوگ سوچ رہے گی کہ یہ والی گاڑی کس کی ہے ایکچولی میار یہ جو military کرنا لیا ہے اس نے میرے لیے اس گاڑی کا انتظام کروایا اور guysر وہ کہہ رہا کہ تم اس والی گاڑی سے ہاں سے جا سکتے ہو تو guysر یہاں پر سب سے پہلے مجھے جانا ہے لیشٹر کے پاس لیشٹر یار ابھی ابھی مجھے call کر کے بولایا تو چلو بھائی صاحب آج ہو تم دونوں کے دونوں تو guysر یہاں پر فیلال فرینک دن بھی بیٹھ چکا کافی زیادہ مستری کیسے یہاں پر ٹریور رہے گا ٹریور یار جلدی بیٹھ اوکے تو guysر یہاں پر فیلال لے رہا آپ لوگ دے پا رہے ٹریور بھی کافی زیادہ بڑے ترکی سے بیٹھ چکا بھاکی طرح آپ لوگ کے اوپر اسمان کی طرف دیکھو بھائی صاحب پورا اسمان کی طرف دیکھو یہاں سے نکلنا ہے اور ساتھ ہیے guysر یہاں پر فیلال لے رسول بریچ پر میں جاؤں گا کیسے ایک سیکنڈ یار ادھر سے کوئی راستہ تو ہونا چاہیے اوکے تو guysر مجھے نہیں لگتا ہے یہاں سے کوئی سمپل سا راستہ ہونے والا ہے i think guysر اپنے کو کسی ادھر کی سائٹ سے نکلنا پڑے گا اوکے تو guysر یہاں پر فیلال لے راپ لوگ دے پارے کافی زیادہ بڑے ترکی اوکے تو میرے پاس راستہ آگیا مطلب مجھے راستہ سوچیا ہے کدھر سے اپنے کو نکلنا چاہیے تو guysر یہاں پر فیلال لے راپ لوگ دے پارے ادھر کی سائٹ سے ایک ٹرنل ہے تو اس کے اوپر سے جمپ کر کے میں ڈیریکٹل اس والے روڈ پر آ جوں گا اب ایسا میں نے حساب کتاب تو لگایا ہے اب دیکھتے guysر ایسا سیرسلی میں ہو پاتا ہے کی نہیں ویسے یار نورملی ہو تو جانا چاہیے ویسے بہت ہی بری اوہ بھائی صاحب کیا بات ہے تو چلو گا ایسا پر فیلال کافی زیادہ بڑی ہے لینڈنگ کا ساتھ میں ایسا نکل لیتا ہوں پتہ نہیں گا ایسا پر فیلال ملیٹری کرنل کیا کرنے والا ہے بگ مافی آپ تو یار جو بھی کرے آپ تو ملیٹری کرنل کے یہاں تو میں اب جو بھی کرے بھائی اس کی مرضی ہے اپنے کو کیا ہے تو چلو یار یہاں پر فیلال سبح سبح پانچ بجے بھی ہائیوے پر ایر اتنی زیادہ گاڑی چل رہے ہیں پتہ نہیں یار لو سینٹوس کے لوگوں کتنے زیادہ انپورٹنٹ کام ہوتے ہیں سبح پانچ بجے ہی نکل پڑے ہیں بھائی سب کوئی اپنا سمان لے جا رہا ہے کوئی یار اپنی نارمل گاڑی لے کر جا رہا تو کوئی سوپریکار لے کر جا رہا ہے باقی دارے ان سب کو چھوڑو ملیٹری والے بھائی راؤنڈ لگا رہے ہیں لیکن انہیں کیا باتا بھائی میں ملیٹری والا نہیں ہوں یہاں تو سب سے بڑا گینگسٹر جا رہا ہے پورے لوسینٹوس کا وہ بھی ملیٹری کی گاڑی میں چلو کوئی نہیں ابھی فٹ اپ گائز ہے جیسے تیسے آپ لوگ نگا لیتن سیدھا لوسینٹوس کے لیے او بھائی صاحب سوکے گائز ہے جیسے کہ آپ لوگ گے پر فٹ اپ سے اپنی جو گاڑی ملیٹری والے ایسی گاڑی کیوں رکھتے ہیں بھائی صاحب کسی کا پیچھا بھی کرنا ہوگا تو بھائی دو گھنٹے لگ جائیں گے اس کا پیچھا کرنے میں چلو کوئی نہیں فائنلی میں یہاں پر آ چکا ہوں اور گائز ہے یہ جو راستہ ہے یہ آدھے گھنٹے گھنٹے گھنے ہیں میری لیمبوگنی سین سے بھائی صاحب دو گھنٹے لگ گئے کوئی نہیں فٹ اپر ملے گا جہاں تک مجھے اوپر ہی ملنا چاہیے تو چلو گائز ہے اپر فٹ اپر اوپر کے ساتھ نکلتا ہوں اور گائز ہے یہاں پر فٹ اپر مجھے ایک سی دونوں کے دونوں بندے بھائی سیوڈیو سے آئیں گے سٹینڈرڈ کے ہو رہے ہیں بلکل ہی لیٹر نہیں چڑی جا رہے ہیں ان سے ویسے اوڈر تو لیٹر انہیں چڑھنی پڑے گی چاہے کتنے بھی کوشش کر لیں تو گائز ہے مجھے بلکل لگ رہا تھا کہ یہاں پر لیشٹر میرا یہاں پر اندازہ صحیح نکلتا ہے کیا باقی تو نکلنا تو چھئی ہے ہنڈرڈ پرسینٹ میں کریکٹ ہونا چاہیے چلو کوئی نہیں ابھی فٹ اپ سیار اوپر کی سیار چل کر دیکھتے ہو اوکی تو اوکی تو لیشٹر تو مجھے چمک گیا چلو گائز انا پر فائنلی لیشٹر مجھے دیکھ چکا اور ساتھ نہیں یہ کون ہے بھائی ایک سیکنڈ ابے یہ تو انڈر وارٹر مافیا ہے یہ تو یہی پر ہے یار میں سوچ رہا پتہ نہیں یار انڈر وارٹر مافیا کہاں چلا گیا بھٹی یار یہ تو یہی پر ہے اور یہ دونوں بھائی بندے کہاں رہ گئے اوکی تو سیریسلی میں آپ ایک بار یہ نوٹیس تو کرو یہ بھائی سب دونوں کی دونوں پتہ نہیں کہاں گائب ہو گئے چلو یار چھوڑو ان سب کو پاک ادھر میں لیشٹر سے فڑا اپ سے بیننگسی دیری کے بات کر لی تو چلو گائز انا پر فیلا لیشٹر سے بات کر لی تو آخر میں لیشٹر نے بھولایا کیوں مجھے سو اوکی گائز انا پر فیلا لیشٹر سے فائنلی میری پوری کی پوری بات ہو چکی ہے اور ایکچلی میں گائز انا پر فیلا لیشٹر یہ کہہ رہا ہے کہ تم یار بگ مافیا کو مطلب کرنل کے حوالے چھوڑ تو آئے بٹ بگ مافیا کا کوئی بھروسہ نہیں ہے بھائی سا بگ مافیا بہت زیادہ خطرناک آدمی ہے اور گائز انا ہو سکتا ہے اس کی پہنچ کو زیادہ دور تک ہو اور یار وہ ملیٹری بیس سے بھی بھاگ دے ملیٹری کرنل سے بھی پیچھا چھوڑا کر کسی بھی طریقے سے بھاگ دے ایسا بھی ہو سکتا ہے اب پتہ نہیں گائز انا مجھے تو یہ لیشٹر پر تھوڑا وشواس نہیں ہو رہا کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ملیٹری کرنل اتنی آسانی سے کسی کو بھی چھوڑنے والا ہے مطلب گائز انا دیکھو ملیٹری کرنل اتنی آسانی سے کسی بھی کریمنل کا پیچھا تو چھوڑتا ہے نہیں اور بھائی سب یہاں تو کریمنل اسے پورے کئی سالوں بعد ملا وہ بھی بلکل ہاتھ میں سونپ آ گیا ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ اتنی آسانی سے اسے بھاگنے دے گا اور بھائی سب ہو بھی سکتا ہے وہ بھاگ دے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے بلکل بھی کسی بھی انگل سے کہاں پر یہ بھاگ سکتا ہے بٹے لیشٹر کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے وہ بھاگ دے لیکن مجھے نہیں لگتا کرنل پر رہا ہے مجھے پورا بھروس ہے باقی دار لیشٹر اور کچھ بات ہے کیا سوکے گائز انا پر فیلال میری ابھی بھینی سے پوری بھوری بات ہو چکا ہے ایک چلے میں گائز ابھی ابھی جسٹ ابھی ابھی بلکل ابھی ابھی مجھے بھینی کا کال ہے اور بھینی کہہ رہا ہے کہ بھائی سب فڑا بھرسہ شورو پر آ جاؤ ایک ڈی جے والی جو گاڑی تیار اپنی اس کی طرح یہ گاڑی کے لئے آرڈر ہے پتہ نہیں گائز کیا سینے پوری پوری بات بھینی نے بتا ہی نہیں کہہ رہا ہے کہ تم جلدی سے آ جاؤ ایک بندہ آیا ہے وہ ڈی جے والی گاڑی کے بارے میں پوچھ رہا ہے چلو کوئی نہیں ابھی فڑا سینے پر میں اپنے فون کر رکھتا ہوں اور گائز ابھی فڑا سینے نیچے کی سائٹ اتر جاتا ہوں باقی تو گائز آپ لوگ دے پا رہے ہو یہ جو لیڈر سے ہیں اور یہاں سے میں کافی آرام سے اتر سکتا ہوں ویسے چلنے میں بہت زیادہ دکھتے ہوتی ہیں باٹ اترنے میں اتنی کچھ خاص نہیں ویسے بیار یہ میرے شو روم جا کر کیا کریں گے تو چلو گائز اپر فڑا سینے ادھر کی سائٹ سے میں نیچے کی سائٹ اترتا ہوں کافی بڑی طریقے سے بھائی صاحب یہ دونوں کر کے رہے ہیں ای تنگ گائز یہ میرا انتظار کر رہے ہیں تو اپی تجھے کیا ہوگا فرانگلین تو گائز ان دونوں کو فڑا سینے میں کہہ دیتا کہ بھائی صاحب تم دونوں یہاں پر میرا مدھت میرا کیا ہے اور تم دونوں جاؤ بھائی اوپر ایک دن مزے کرو میں جا رہا ہوں اپنے شو روم پر میں نے ان سے کیا دیا اور ابھی فڑا میں نیچے کے ساتھ اتر کر وہ دیکھو اپنی گاڑی پاکی در میرا جو گھر ہے وہ بلکل پاس میں ہی ہے اور میں وہاں سے اپنی کوئی سوپر کار لے سکتا ہوں میں سوچ رہا ہوں لے لوں کیا یہاں پر میں اگر سوپر کار کوئی سی لیتا ہوں تو اپنا جو مطلب تھوڑا بہت پریشر پڑا ہے یہاں پر آس پاس کے لوگوں پر وہ تھوڑا کم ہو جائے گا آپ لوگ سوچ ہوگے کہ کیسا پریشر ہے میں ہوں ملٹری کی گاڑی میں اور ملٹری کے گاڑی سے بھائی سارے کے سارے بندے درتے ہیں مطلب درتے نہیں ہے رسپیکٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں گائزر یہاں پر فیلال کوئی سا بھی بندہ آگر سامنے جا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی گاڑی کو سائیڈ میں کر لیتا ہے صرف اور صرف یہ والی گاڑی دیکھ کر تو گائزر آئی تھی اس گاڑی کا کس تو فائدہ اپنے کو ملے گئی اور ہو سکتا ہے آپ لوگ جلدی پہنچ جائے اپنے شروعوں پر بٹ گائزر مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ دیکھو اگر میں لیمبوگنی سین سے وہاں سے آتا جہاں سے میں بھائی سے بگ مافیو کو چھوڑ کر رہا ہوں تو آدھے گھنٹے میں آ جاتا لیکن گائزر اس گاڑی سے بھائی دو گھنٹے لگ گئے تو سیدھی سے بات ہے اس گاڑی کو لینے سے کوئی فائدہ نہیں چلو کوئی نہیں فیلال جیسے تیسے یہ والی گاڑی ملی ہے فری میں ملی ہے وہ بھی تو یار میں یوز کیوں نہ کروں تو یار چلو بھی فڑا بھائی سیدھے نکلتا ہوں اپنے شروعوں کے لئے باقی دیر یہ بہنی بھی چھوٹے موٹے معاملے خود ہی شوٹ آؤٹ نہیں کرتا مجھے بھلاتا رہتا ہے چلو کوئی نہیں فیلال سیر میں یہاں سے نکل رہا ہوں تو باقی تو میں سوچ رہا ہوں یہ والی ڈریس تھوڑی بہت چینج کر لی جائے کیا پاد میں چینج کریں گا ابھی سب سے پہلے یہاں سے نکل لو بھائی سیدھا بہنی کے پاس مطلب یار اپنے شروعوں کے لئے اوکے گائز جیسے ہی آپ لوگ بے بارے فیلال کافی زیادہ تیز یہ ملیٹری والی گاڑی بھاگاتے ہوئے میں سیدھا پہنچا ہوں اپنے شروعوں کی طرف بھائی صاحب یہ کھرگوش بچ گیا تو گائز جیسے یہاں پر فیلال سامنے کی طرف آپ لوگو اپنا شروعوں تھوڑا بہت تو چمک ہی ہوگا باقی تو گائز جیسے یہاں سے فیلال آف روڈنگ کرتے ہوئے میں شاید سے غلط آگیا میں بہت زیادہ جنوباد اپنے شروعوں آ رہا ہوں میں تھوڑے بہت راستے بھول جگا ہوں تو گائز جیسے یہاں سے فیلال اپنے کو ادھر جانا پڑتا ہے اور اس کے بعد گائز جیسے ادھر کی سیٹ سے اوکے تہاں یہ ہے ریمپ تو گائز جیسے یہاں پر فیلال یہ آپ لوگ دیکھ پارے ہیں اپنے شروعوں کا رہے ہیں بھائی صاحب پھر سے یہ کھرگوش بچ گیا ابھی کتنے ریبرز کود رہے ہیں چلو کوئی نہیں ان کو چھوڑے میں چلتا ہوں بھائی صاحب بہنی بھی عجیب وغری بھرکت ہے کہ کرتا رہتا ہے یہاں پر فیلال اتنا صدوری کام تھا میرا اور بھائی صاحب یہاں پر اس نے مجھے اپنے شروعوں بلا لیا چلو کوئی نہیں ابھی فٹس گائز جیسے یہاں پر میں چلتا ہوں ڈیریکٹل اپنے شروعوں کے اندر اوکے تو گائز جیسے یہاں پر فیلال گاڑی کو کھڑا کرتے ہیں اور چلتے ہیں گائز جیسے یہاں پر فیلال بینی سے بھی پورا ریم کھالی پڑا ہوا ہے ادھر بھی پورا ریم بھائی صاحب شروعوں میں ایک بھی گاڑی نہیں ہے اوکے تو گائز جیسے یہاں پر فیلال گا مجھے لگ رہا کچھ زیادہ بڑی دکت ہو گئی بھائی شروعوں میں گاڑی کہاں گئی اوکے تو گائز جیسے اوکے تو یہ رہا بینی بینی سے بات کرتے ہیں ساتھ میں گائز جیسے یہ بھی فوزتے ہیں بینی نے بلائی کیو تھا اور یہ بندہ کون ہے تو چلو بھائی بینی جلدی سے بتا تو گائز جیسے یہاں پر فیلال بینی سے میری پوری کی پوری بات ہو چکی اور ایک چلی میں سب سے پہلے تو میں نے پوچھا بینی سے کہ اپنی جو ساری کی ساری گاڑیاں تھی ان کا کیا ہوا تو یہاں پر بینی کا جواب آتا ہے کہ ساری کی ساری گاڑیاں بک چکی ہے اور یہاں پر سب کی پیئیمنٹ جا چکے ہمارے اکاؤنٹ میں اور وہ پوری ہو چکی ہے 121 ملین ڈالر اب گائز جیسے یہاں پر فیلال کافی زیادہ اس بار مہینے میں کافی اچھی کمائی ہوگا اپنی 121 ملین ڈالر سیرسلی میں کافی زیادہ ہوتے ہیں اچھا لو گائز جیسے فیلال ویسے بھی ساری جو اپنی گاڑیاں تھی وہ کوئی سوپر کارڈ نہیں تھی وہ ساری ساری سپورٹس کار تھی وہ بھی نورملی دردر سے کھٹی کی گئی ساری گاڑیاں بیگ کر رہے ہیں 121 ڈالر آ چکے ہیں پتہ نہیں کس کمپنی کو بھی چیز نے دوسرا سوال میرا کی بھائی صاحب یہاں پر یہ والا بندہ کون ہے تو گائز یہاں پر یہ والا بندہ یہ والا بندہ یہ مطلب یہ والا بندہ یہ مطلب ڈی جے والی گاڑی مطلب آپ لوگوں شاید سے یادی ہوگا ہم لوگوں نے ڈی جے والی گاڑی اس کو دو سیکنڈ کے لیے باہر کے لے کر نکلے تھے یہاں پر سارے کے سارے لو سنٹوس کے لوگ دیکھنے لگے تھے فیلال سارے کے سارے تو نہیں فیلال کچھ لوگوں نے دیکھا تھا اس میں سے ایک یہ بھی بندہ تھا اور گائزر اس کا جو بوس ہے اس کے یاد وہ والی گاڑی پسند آگئی اور گائزر یہ والا بندہ اسی گاڑیوں کا آرڈر لینے آیا وہ بھی تین تین گاڑیاں بھی سے چاہیے اب گائزر یہاں پر مجھے سیریسلی میں سمجھ نہیں آرہا تین گاڑیاں میں کہاں سے لاؤں بھائی سب ایک تو میرے پاس شکاگو مطلب ایک جو میرے پاس گاڑی تھی وہ تھی شکاگو سٹی میں چھوڑ گئی باقی تو اس کے علاوہ بہنی بہنی اب تین تین گاڑی تو بنا نہیں سکتا کیونکہ آپ لوگو تو یادی ہو جس گارویت سے اپنے لوگ وین لائے پکڑ کے وہ جو پریزن وین تھی گائزر صرف ایک ہی تھی تو یاد اب تو ویسے وین ملنے سے بھی رہی تو یاد اپنے کو کسی اور طریقے سے انتظام کنا پڑے گا باقی تو گائزر میرے پاس ایک طریقہ ہے یاد اپنے کو ایک کام کرنا چاہیے اپنے کو جانا چاہیے یاد فڑا سے اس جیجے والے بندے کے پاس ہو سکتا ہے گائزر اس جیجے والے بندے کے پاس ہو سکتا ہے گاڑیاں ہوں کیونکہ یاد دیکھو ہم لوگ یاد جب گئے تھے اس کے گھر تو اس کو صرف یاد بھیوش کر کے آئے تھے اس کے علاوہ کچھ نہیں بس یاد اس کے گاڑ سے اپنی تھوڑی بہت لڑائی ہو اور وہاں سے اپنے لوگ بھاگ گئے باقی تو گائزر ہم لوگ نے اس کا جیدہ کچھ نقصان بالکل نہیں کیا تو ہو سکتا ہے گائزر اس کی جو وین ہے وہ تو یاد اس کے پاس ہوگی یہ تو گائزر کم سے کم تین نہیں تو کم سے کم دو اور کم سے کم دو نہیں تو کم سے کم ایک گاڑی تو اپنے لوگ اس کو دے سکتے ہیں اور باقی کا تو بعد میں انتظام اپنے لوگ کری لیں گے تو گائزر یہاں اپر فلالیر میری جو ملٹری کی وین تھی وہ کہاں گئی اوہ بھائی صاحب میری جو ملٹری کی جیپ تھی وہ کہاں گئی تو گائزر یہاں پر فلالیر آپ لوگ دے پارے ایک منٹ نیچے تو نہ سرک گئی تو گائزر اوہ بھائی صاحب نیچے اب ہے اس کی ایسی تیسی تو گائزر یہاں پر فلالیر آپ لوگ دے پارے یہ والا ریمپ اوکی تو گائزر یہ جو اپنا ٹریک ہے پورے اپنے شوروم یہ تھوڑا آپ لوگ دے پارے ہو ٹیڑھا ہو چگا ہے جس کی وجہ سے اگر گاڑی میں ہینڈ بریک نہ لگای جائے تو گاڑی کھسا جاتی نیچے کی سائیڈ گر جاتی بھائی صاحب بہت برا سین ہو گئے یہ تو گائزر کام کرتا فرڈ اپ سیر یہاں سے میں جمپ لے سکتا میرا موہ بڑی بوری طریقے سٹوٹے گا چلو کوئی نہیں فلال جیسے تیسے کر جمپ لے نہیں پڑے گا بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب سب کچھ سہی ہے جیسے بھائی صاحب اپنی گاڑی کی حالت دیکھو اپنی جیپ کی اور بھائی صاحب وہ کس کی گاڑی ہے تو گائزر یہاں پر فلالے آپ لوگ دے پا رہے ہیں یہ تو کسی کی بگاٹی لگ رہی ہے سیریس لی میں اوکی تو میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا بھائی صاحب بتاؤں بکارٹوکس کے اس والے بندے کی جو اپنے مطلب اپنے شروعوں سے یہاں پر خریدنے کے لیے آیا ہے وہ ڈی جی ڈی جی ڈی 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 نکل لیتا ہوں اس ڈیجے کے گھر بھائی صاحب کیا تیز ہے یہ گھاڑی بھائی صاحب کچھ جادی تگری موڈفکیشنز کروائی ہیں لگتا ہے یہاں پر اس بندے نے بھائی صاحب کچھ جادی تیز بھاگ رہی ہے یہ والی گھاڑی آپ لوگ دے پا رہے ہو باگ دیا گھوڑا بھی بھاگتا ہو گیا ہے صاحب نے سو سے چھوڑو میں فٹ آف سر اپنی اس والی گھاڑی کو اپنی بھگاڑی کو بھگاتے ہو اس ڈیجے والے پندے گھر بھائی صاحب آرام سے آرام سے یہ کچھ جادی فاسٹ ہے سیریسلی میں گھائی صاحب یہ سیریسلی میں کچھ جادی فاسٹ ہے بھائی صاحب ہلکی ریسی ریس دیتے ہی بھائی الگی لیول کی سپیڈ پکڑ لیتی ہے یہ گھاڑی اوت تیری بھائی صاحب آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے یہ میری گھاڑی نیز پر سکریچز بالکل بھی لانے ہیں ابھی تک تو فیلال ایک بھی سکریچ نے آیا ہے بھائی صاحب سے میں چلا رہا ہوں اس جس آپ سے اس گاڑی کا میں کبارہ بنا دوں گا سلو کوئی آرام سے سنبھال کر لے چلتے ہیں ایک منٹ ایک منٹ یہ گاڑی کو جادے ڈریفٹ لے رہی ہے بھائی صاحب اس کو چھوڑے آرام سے لے چلتے ہیں اور سیدھے نکل لیتے ہیں اس ڈیجے والے بندے کے گھر بھائی صاحب اس والے بندے کے پاس ایک گاڑی بلد ہے پلیز اوہ شیٹ یہاں پر فیلالیا بہت بہت بورا سین ہو گیا یہ تو اس کو لے بندے کے گاڑی میں میں نے 3 چار سکریچ ڈال دیا اور اس سکریچ کر ایک ساڑ دیا اور یہاں پر مجھے لگتا ہے ساتھ میں یہ مجھے ریپیر بگرہ بھی کروا کر لانے پڑے بعد میں دیکھیں گے پیری ایسی کی تیسی اس نے بھی ٹھوک دی لیکن چلو کوئی نہیں جایدہ نمسانی ہو نہیں ہوا سیدھے نکل دے ڈیجے والے بندے کے گھر کے لیے سوکے گائز جیسے کہ آپ لوگ دے پر فیلال تو یار کافی زیادہ آرام سے اپنی گاڑی کو بھگاتے ہوئے میں فرد سے ادھر کی ساٹھ پہنچنا ہوں آپ لوگ دے پر سامنے کی طرف فور آیا ہے اس والے ڈیجے کا گھر پاک ادھر آپ لوگ بھگاڈی کی حالت دیکھو فیلال تو ایک سکریچ اور ایک سکریچ ادھر ڈالے میں نے وہ سب چھوڑے یہاں پر میں آ چکا ہوں ویسے ہر لازٹ میں نے گارڈ کی بربادی تو کچھ زیادہ ہی مچائی تھی ویسے ہر ابھی میں بھگاڈی اندر ہوں تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے اور گائز اور آپ لوگ دے پارے گارڈ سے آج بھی مجھے کافی سارے چمک رہے ایک سنجلی آر اپنے کو سمل کر جانے پڑے گا لگتا ہے یہاں پر گائز نے آرام سے آرام سے اوہ تیری بھائی سب گارڈ تو یار سی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں یہاں سے کسی کو بے ہوشت ہونا کرنے رہا ہوں میں تو ڈیریکٹ ایک گارڈ چھوڑ آنے جارا تو مجھے لگ ھ gewsekدا ہے ڈریکٹ لے اپن لوگوں کو تکیسے ہی Ready نے چھوڑ گا سارام سے چڑھ رہا ہے آنت شرک چل گائزِ بھائی سب چلو 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 اور چلو یار کلط کل scarcity یار یہ بہت گنت صورت ہے تمہاری ایسی کی ت families کو صحیح عاؤس اعداء ش commencement aux استرکوز ساپر آیاء ساپر آنڈا ساپر آنڈا ان پر آلڈا مجھے ایک اور بندہ اٹھا ہے ایک اور بندہ اٹھا ہے ایک اور بندہ اٹھا ہے گاڑی کے اندر بیٹھو گا گاڑی سے مو توڑوں گا انگی ایسی کی تیسی بھائی سب تمہاری لڑنے کی ہمت کیسے ہی میرے سے میرے سے پنگا لینے کی ہمت کیسے ہی تم تم دنوں کام بھانگ رہے ہیں بھائی سب پورا تباہ کر دیا گاڑی سے یہاں پر پلاہ میں نے اور یہ اس کی اسی کی تیسی بھائی سب جاتا پنگے لینے سو جاتے رہے ہیں لڑکے جاتا پنگے لینے میں جاتا پنگے لینے میں نمبر بنی ہو رہا ہے ایک یہ بندہ تھا ابھی یہ بندہ مرینی ابھی تک کہتے ہیں یہاں پر پلاہ لیر آپ لوگ دے پارے اپنی بکاتی جو ہے اتنی اوہوہو بھائی کیا ٹکر ماری ہے ایک اسے بندے کو خموشی بڑیا ہے ایسی ٹکر اس والے بندے کو لگ جائے مزہ آ جائے گا خموشی بڑی ایک سیکنے اب لگے گی نا اس کو ٹکر ایک اور لونجے فرسے کھڑا ہو توجھے تیرے دوس کی طرح بھیجوں گا میں ہاں بہت ہی بہتری یہ کھڑا ہوگا اور پھر تکر ویرے لگا زیادہ دور نہیں ہے یہاں پر تو کم سے گم گیا ہے اٹھنا دوبارہ سے ہے اور مزا آرہا تھا تیر کو دھک کر ماغنے میں یہ بندہ مجھے لگتا ہے بیٹا اٹھنا دوبارہ ویرے لگتا ہے یہ کوئی بندہ ہوا ہے اٹھا دو اسی کی بائی کبھالہ تو کہاں سے آرہا ہے بھائی اس کا کیا حال کیا میں نے ایک منٹ اٹھ جاتا تیر کو بھی میں باہر گٹ بھیجوں گا مجھے بڑا سوال ہے نو ڈی ری بڑا سوال ہے ہر ہر ہم نیچے چلے گئی یہ شاید سے تھوڑا مشکل ہے بار ناممکن نہیں یہ بھی میں نے بہت ہی زیادہ اوپی طریقے سے کر دیا اس چیز کے لیے تو ایک لائک بندی ہے باگی تو دیکھو گاڑی ہے ہی نہیں اور پارکنگ بھی اس کی بند ہے گیریج بھی اس کا بند ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے شاید سے گیریج میں بھی کوئی گاڑی نہیں ہوگی تو اپنا آنا تو یہاں پر فیل ویشت ہو گیا سچ میں ویشت ہو گیا میرا آنا یہاں پر سیریسلی مجھے لگ رہا ہے میرا یہاں پر آنا ویشت ہو چکا ہے بلکل اور گیریج یہاں پر فیل ویشت ہو گیا اس والے بندے کو میں کیا کہوں گا بھائی صاحب ایک تو اس کی میں نے بکارٹی برباد کر دی پوری کی پوری آپ لوگ دے پارے اسکریچے سے بھڑ دی ہے اور ادھر میں کیا کرنے کی کوشش کروں مجھے خود نہیں پتا اور گیریج اس کی بکارٹی میں نے پوری اسکریچے سے بھڑ دی اوپر سے گاڑی لینے کے لیے آئے تھا وہ والی گاڑی بھی میں اسے نہیں دے پارا شیٹ یار بہت زیادہ بڑی دکھت ہے کام کر تو گاڑیز یہاں پر فیلال ایک سب سے بڑی چیز یہ رہے گی یہاں پر اس کی جو بکارٹی ہے اس کو ریپیئر کروا کے اپنے شورم پر اسی جگہ پر رکھ دیتا ہوں جہاں پر یہ گری پڑی تھی لیکن نہیں 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 ریپیئر بھی کیوں کروانا وہیں پر اسی طریقے سے رکھ دو اور کہا تو بھائی صاحب ہمارا جو ٹریک ہے شورم کا وہ اس طریقے کا ہے کہ بھائی صاحب اس پر سے گاڑی یہ فزل جاتی ہے اور گائزر اس کے بعد اس سے لگے کہ بھائی اس کی بکارٹی گرنے کی وجہ سے سکرچ آئے ہیں ایسے اور گائزر اسے کوئی مطلب بھی نہیں رہے گا اور یہاں پر یار فیلال اپنا مطلب کام بھی ہو جائے گا اور میں اس سے کہہ بھی دوں گا بھائی DJ والی گاڑی مجھے نہیں مل پائی دو تین دن اور دے دے اتنے دن میں تو بینی اپنا بنا کہ بلکل تیجھے تیار کر کے بھیج بھی دے گا تو گائزر چلو بھائی صاحب یہ سارا معاملہ تو میں نے شورٹ آؤٹ کر دیا اور گائزر یہاں پر فیلال یہ دیکھو گاڑی کیاڑ میں اب چاہے کتنی بھی بری حالت کر دوں مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے بھائی صاحب کتنی بھی بری حالت ہو جب تو بلکل بھی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ میں نے بہانہ سوچ لیا ہے اور بھائی صاحب بہانہ بھی کیا تکڑا سوچ ہے اور میں نے ویسے اب نہیں ہو رہی گاڑی کی بولی حالت اب تو ایک زگا بھی ٹکر نہیں ہو رہی دیکھ رہے ہیں تم لوگ کیسے کیسے خطرنا خطرنا کس سے کٹ لگ رہے ہیں اب تو کہیں بھی ٹکر نہیں ہو رہی اور جب یہاں پر میرے سر پر تینشن سوارتا تب تو بھائی صاحب ہزاروں ٹکریں لگ رہی تھی اور دیکھو اس بار ٹکر لگی تو اس گریش نہیں ہے چل کوئی نہیں ہے سیدھا میں نکلتا ہوں اپنے شوروں پر اور یہ بھگاٹی اس والے بندے کی واپس دے کر میں اپنی ملٹری والی گھاڑی لے کر چلتا ہوں بھائی صاحب رام سے سو گائی صاحب رام سے یہاں پر فڈا آپ نے بھگاڑی کو بھگا دے ہوئے میں یہاں پر واپس اپنے شوروں پہنچنا ہوں بھائی صاحب رام سے رام سے آپ جادہ بوری آلت نکلنے اس سے زیادہ بوری آلت میں بھگاڑی کی خر بھی نہیں سکتا بھائی صاحب رام پر شاندی سے لے چلتا ہوں اس کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے کہ اس کی بھگاڑی ملے کر گیا تھا بھائی صاحب رام پر اس کے مدل پنیوں میں کیچڑ لگ گئی ہے اس کی بجرد سے شاید سے اس کا تھوڑا بہت شک ہوگا بھائی صاحب رام چلو یار اتنا بھی شک نہیں ہونے والا اتنا بھی کہیں کوئی کیچڑ بھی چڑ نہیں لگی بھائی صاحب تم کھدے نوٹیس کر لے تھوڑی بہتی کیچڑ لگی ہے بھائی صاحب رام پر اس کی آواز ہے اس کی آواز پہچان لے تو بھائی صاحب یہاں پر کچھ اس طریقے سے اس کی گاڑی پڑی ہوئی تھی بھائی صاحب اس گاڑی کو یہاں پر چھوڑو فٹ آور سے یہاں کیچڑ تو لگ گئی ہے چل کوئی نہیں بھائی صاحب میں اپنی گاڑی لے کر آتا ہوں بھائی صاحب مجھے نہیں مل رہی گاڑی تمہارے لئے اس گاڑی کو سیدھا کرنے ایک دم ناممکن سا ہے بھائی صاحب اس گاڑی کے اندر بیٹھ نہیں سکتا کہ میں اس کو سیدھا کرنا ہی پڑے گا کیا سیدھی ہو جائے اس کی ایسی کی تیسی اس کو اکیلے سیدھا کرنا بہت زیادہ مشکل ہے بھائی صاحب سیدھی ہو جائے سوکے گاڑی سیدھا کر کے میں فٹ آر اپنی گاڑی کے اندر بیٹھ گوں complete روڈ پر بھی آجوگے ہیں گر آپ کو سیدھا گاڑی کے ساتھ گئے ہیں کچھ جائے اس کی تک ایسی کچھ جائے خطرناک شب نہیں بولیا میں سے کوئی نہیں فٹ آر اپنے گاڑی کو میں لے کر جاؤ تو سیدھا شرم کے اوپر راپر اور سیدھا بینی کو کہتے تو بھائی صرف مجھے نے ملی گاڑی دو تین یر میں انتظام ہا گاڑی کے ایسی دو تین دن میں میں ہلا کسی اور کبھالے والے سے انتظام کر کے فٹاورز بھائر اس والے بندے کے لیے بھی ڈی جے وغیرہ بنوا دیں گے اور گائزر اس کو سواپ دیں گے اور پیمنٹ لے لیں گے تو چلو گائزر یہاں پر ویسے بھی آر ویسے بھی گائزر یہاں پر فیلال اس منت کے اپنی ون ٹون ٹی ون ملین ڈالر کے ارننگ ہوئی چکے تو اپنے کوئی ایکسٹر چاہیے بھی نہیں بیچ میں گاڑی کھڑی کیے یہاں سے پھن مت فیسل جو ورنہ میرا متھا کرا ہو جائے گا کی ایسے بھی herman بني بھی ہے میں بانی ، بوں مارے یہ لوенное میری بانی جانت فیلال این بھائی رب واقع ہے یہ شکریہ میری بپوری بات ہو چکے это کہ یہاں یہاں پر فیلال بہنی کو بھی بتا دید ہے کہ فى بھائی سکے گھر گاڑی نہیں ملی ہے اور میں بھائی نزوں کو تو ، بھی بھائنے مار سمجھا دیے جب ، بھائے چھپی کہ چھپی جنز سے ملیٹری بیسے کی آسا اور چھپو کور نگوں سے مجھے بنا پر ملیٹری ہے ایک کو کل کرنا پاکitti ،رواز بسیاریا نہیں جان ریمانالی ی ایک میرے گان روsembتے ہیں جی کرنی خ grande کہاً کل کرنے کا مل کر سکتا ہے ملٹری قل وزنے نے میری پاس بمیریکس کل کر سکتا ہے ہے پھرے اس پرک کدشے گر تربا کریں زائے پھر مت angeؤیے ملیٹری بیس ٹیویسر ہِرَوین ملیٹری بیس آج ملیٹری گھٹوں پہنچے پوسھی ڈر بریج جو بھی ہوتی طریقے سے ہیں وہ سامنے لیہر میں بہت جائی ہی ویڈر ہے کچھ آپ لوگ ویڈر تر محق بھی پڑی بہت سی جائے ملٹر کے برے جو بھائی اس کو ایسی تحتیل پوری گندی محق بڑی بریج کے لیے میں سیدھے پڑی نکھ کروں اس برد پر میں پہنچ چکا ہوں ملیٹری ویس باقی طرح ملیٹری قرنل مجھے ہمیشہ بولا ہے کہ جب بھی ملیٹری ویس انٹر کرنا تم یہاں پر کھڑے ہو کر اپنی چیکنگ کروا لینا تو چلو گائزر اس نے گارڈ شاید سے بھیجی دیا ہوں گے تو میں یہاں پر ویٹ کرتا ہوں گارڈز کے آنے کا اور گائزر وہ فیلال میرے ویپنز لے لیں گے میرے چیکنگ کریں گے پھر مجھے اندر جانے دیں گے تو چلو گائزر گارڈز کا ویٹ کر لیتا ہوں مجھے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور گائزر ہاں پر ابھی تھوڑی دیر پہلے باریش بھی چالو ہو چکی ہے اور گائزر میں کب سے انتظار کر رہا ہوں میں ملیٹری والوں کو فون بھی کر رہا ہوں کرنل کا تو میرے پاس نمبر ہے نہیں تو ملیٹری والوں کو فون بھی کر رہا ہوں لیکن بھائی سب کوئی فونی نوٹھا رہا کوئی کولین اٹھا رہا ہے یہاں پر کتنی دیر سے میں ویٹ بھی کر رہا ہوں کیا سین ہو گیا بھائی گائزر یہاں پر فیلال میں سوٹ رہا ہوں ڈریکٹ لی انٹر کری جاؤں کیا اوکے تو گائزر چلو بھائی سب یہاں پر رسک لیتے ہیں بھلے ہی کر رہا ہوں کتنا بھی گصہ ہو آپ لوگ انٹر کری جاتے ہیں بھائی سب مجھے ڈریک ہے یہ ملیٹری والے میرے اندر بھائی سب اوکے تو پہ نا چلا دے دکت ہو جائے لیکن گائزر یہاں پر فیلال مجھے لگتا بھائی سب انہیں کی گلتی ہے وہ کھول لیں کیوں نہیں آئے گیٹ اور یہاں پر نہ ہی انہوں نے میری چیکنگ کری پتہ نہیں گائزر کیا سین ہے ابھی تو فیلال میں چلتا ہوں جلدی سے ملیٹری بیس کے اندر گائزر یہاں پر فیلال ار آپ لوگ دے پارے ہیں او بھائی سب پورا ملیٹری بیس اندر سب سان کی پڑھا ہوا ہے اوکے تو گائزر بارش ہو رہی اس وجہ سے نہیں نہیں بارش میں بھی یہاں پر پریکٹیس ہون رہتی ہے گائزر سیریسلی مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہاں پر کیا سین ہو گیا بھائی سب کوئی بھی ملیٹری بندے نہیں دکھائی دے رہا اوکے تو گائزر یہاں پر فیلال ار آپ لوگ دے پار اس سر پر سرے فلیکس لگے ہوئے ہیں یہاں پر نورمل لیار پریڑ مانچ بغیرہ سب چلتی رہتے ہیں لیکن گائزر یہاں پر فیلال آس تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا کیا سین ہو گیا پورے ملیٹری بیس کے اندر گائزر یہ تو مجھے لگتا کچھ زیادہ بڑی دکھت ہو چکی ہے تو اگر اپنے کو آگے کی سائٹ چلتے جانا چاہیے ایک سیکن گائزر یہاں پر فیلال ار اوہ بھائی سب ایک سیکن ادھر کی سائیڈ ہے مجھے کچھ عجیبوں گری بندے دکھائی دے رہے ہیں ایک ملیٹر اوہ بھائی سب یہ ہرے ہرے گارڈ کب سے ان لگے ملیٹری کے گائزر یہاں پر فیلال ار ایک سیکن بھائی سب ایک سیکن ایک سیکن میرے پاس کیمرہ میں زوم کر کے دیکھتا ہوں تو گائزر یہاں پر فلال ار آپ لوگ دیکھ پاریو بھائی صاحب ویار یہ تو بیگ مافیا کے گارڈس ہیں سیریسلی میں یہ کیسی نہیں تو گائزر یہاں پر سیریسلی میں آپ لوگ دے پر یار بگ معافی ہے کہ گارڈز نے اس پورے کے پورے فورٹ زینگوڑے ٹاور کو پورا اوپر سے نیچے تک کور کر رکھا ہے مطلب کور کیا پورا گھیر رکھا ہے کیونکہ ایسے ریس فورٹ زینگوڑے ٹاور میں لگا ہوئے لیفٹ اور لیفٹ کے اوپر سب سے اوپر جاتا ہے کہ کرنل کا آفیس اور گائزر کرنل کے آفیس کے باہر ہی انہوں نے پورا تگڑا ایک دم پیرا لگا رکھا ہے اور گائزر پورے پورے ملیٹری ویس کو گارڈز نے یہاں پر پورا ڈھک رکھا ہے اور گائزر کیا سین ہوگا ہے اور سیریس لی مجھے سمجھ نہیں آرہا ہی سابر کچھ تگڑی دکت تو نہیں ہوگئی باقی جار یہاں پر کرنل وغیرہ کا تو فیلال میرے پر نمبر ہے نہیں یہاں پر میں ملیٹری والے بندوں کو بھی کال لگانے کا ٹرائی کر رہا ہوں وہ بھی کال نے اٹھا رہا ہے میں تو سوچوں یار یہاں پر اٹیک کر دینا چاہیے بٹ گائزر میں یہ کام کروں گا ہے لیسٹر سے اگر پوچھ لوں کیا سین کیا ہے یا پھر یہاں ان والے بندوں نے مجھے ابھی تک دیکھا بھی نہیں تو میں چاہوں تو یہاں سے نکل بھی سکتا ہوں بٹ گائزر یہ نکلنے والا آئیڈیا برا ہے آئی تینک یار اپنے کو اٹیک کر دینا چاہیے جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا تو چھے لو گائزر نے ہاں پر فیلال بینا کسی تہری گئے ہاں پر لوگ ہیں ان پر اٹیک کر دیتے ہیں بھائی سے بیک میں میرے پاس گنس ہے میں کام کرتا ہوں شورٹ گن نہیں نہیں ہاں شورٹ گن کے یوز کیوں یہاں پر اپنی گاڑی ہے گاڑی کو لے جا کر بھر دے گا ان کے آگے گائزر یہاں پر فیلال یہاں پر فٹ او سر فو سپیڈ میں بھگاؤں گا گاڑی کا ایک سیکنڈ یہ یہ تیری ایسی کی تیسی بھائی سب تمہاری ایسی کی تیسی تو گائزر یہاں پر فیلال یہاں آپ لوگ یہاں پر کافی سا اوہ تلس گائزر یہاں پر انہوں نے لیزر ویپنز کے یوز سٹارٹ پر دی اور گائزر ایک بندہ تو اس کے اندر یہ تیری ایسی کی تیس نکل تو گائزر بھائی سے گاڑی سے وہاں نکلتے ہیں جلدی 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 بہت سارے ان کو ماننے کے لئے مجھے ادھر کے ساتھ جانا پڑے گا تو چلو گائزر یہاں پر فیلال کافی زیادہ بھلی طریقے سے میں ادھر کے ساتھ آتوں گا تیری ایسی کی تیسی اوہ بھائی صاحب یہ شیشہ تو ٹوٹ رہا ہے مجھے تو لگا یہ شیشہ اتنی آرام سے نہیں ٹوٹے گا اوٹری اس نے اوٹری اس نے اس نے گن بجھا دینا میرا بہت برا والا سین ہو جائے گا پیچھے کی تیرے پر اس ٹینکر میں اس کے اندر بلاسٹ کھڑ دیتا ہوں اس والے ٹینکر کے اندر آگ تو لگ گئی مجھے لگتا ہے کافی جلدی بلاسٹ بھی ہو جانے والا ہے جلدی بلاسٹ نہ تیری ایسی کی تیسی تو گائزر آپ پر فیلال بارس کی وجہ سے دو بندے تو ادھر مر گئے اور گائزر یہ آئی تنک شاید سے آخری بندہ یہ رہ گئے نہیں گائزر ہو سکتا اوپر کے سائیڈ یہ بندہ ہو تو گائزر یہاں پر فیلال آپ لوگ بے پارے فائنلی ادھر کی سائیڈ کے سارے کے سارے بندے مر چکے ہیں اور گائزر یہاں پر فیلال پورا ملیٹری بیس کھالی پڑا ہوا ہے میں سوچا ہاں اوپر ٹاور میں چلے جائیں سو اکھے گائزر میں ابھی اندر جانے کا ٹرائی کر رہا تھا بڑ گائزر تبھی یہ جو بگ مافیو کے بندے ہیں انہوں نے ادھر کی سائیڈ ایک سی سی ٹی وی کیمرہ لگا تھا اس والے سی سی ٹی وی کیمرہ سے دیکھو وہ رہا ہے سی سی ٹی وی کیمرہ اس والے سی سی ٹی وی کیمرہ سے انہوں نے مجھے دیکھا اور گائزر اوپر سے ابھی ابھی اناؤنسمنٹ ہوئی بھائی سب تم مائیکل ہو اور مائیکل تم آنے کی اوپر بلکل بھی کوشش کرنا ورنہ ملیٹری کرنل کے متھے پر یہاں پر گن رکھی ہوئی اور ملیٹری کرنل کا متھا اڑا دیا جائے گا تو اس لے یہاں پر گائزر یہاں پر فیلال یار بہت زیادہ بڑا سینو چکی مطلب یار یار یہاں پر لیسٹر کا اندازہ صحیح نکلا لیسٹر کی یار بات صحیح نکلی لیسٹر یار ہم سے بار بار کہہ رہا تھا بار بار نہیں ہزار بار کہہ رہا تھا یار اس کاوین کیا اور یہی ہوا میں یہاں سے جانے کی سوچوں لیکن گائزر ابھی انوالے بندوں کی نظر میرے اوپر ہے تو ہو سکتے گائزر یہاں پر فیلال میں جب جاؤ تو یار ختم کر دے باقی تو گائزر بھی مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تو چلو گائزر اگر آپ کو یہ والی ویڈیو اچھی لے گئی ہوتا ہے اور ویڈیو کو جا کے لائس دور پہ دینا ساتھی ہے چینل کو سبسکرائب گئنے بات بیل والی ایک ان پیس کرنے ہیں چونکہ اس مجھے بلیو سے دیکھنے لیے باقی تو گائزر فیلہ نیکس والی ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں اور اپنے لوگ بیگوافی کہ گارڈز کا آپ لوگ دیکھ پا رہے ہو اور اوپر کس آئی ڈی آر پورا پورا انہوں نے قبضہ کر رکھا دو گائزر پچھنا کچھ تو کرنا پڑے گا تو چلو گائزر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مضمولنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے گائزر کھٹ بائی